پربوئی ایسا مسیح میں سنگی بند ہو ہمارے پتہ ایشور اور پربوئی ایسا مسیح آپ لوگوں کو انوگرہ تتہا شانتی پردام کریں ہر ایک منشی کا جیون ایک لقش رکھتا ہے یا ہر نانوی جیون میں ایک لقش ہے ایک مقصد ہے ایک منزل ہے اور ہر ایک انسان کا جیون اس منزل کو پانے کے لئے اس لقش کیور بڑھنے کے لئے اور اس ارادے کو یا مقصد کو گرہ کرنے کے لئے ہوتا ہے جانے یا انجانے ہر ایک انسان اپنے جرم کے پہلے پہلے سے لے کر اس مقصد کی پھرتے کے لئے اس منزل پانے کے لئے کاری رکھتا ہے اور ہر ایک انسان کی جیون میں لقش ہونا بھی بہت بڑی ضروری بات ہے اس لئے کہ آپ سوچیں کلپنا کیجئے کہ بنا پتوہ اور بنا لنگر کے ایک جہاز سمجھ میں ٹک نہیں پاتا کیونکہ آمدی طوفان میں وہ چھترا جائے گا اس لئے ہر ایک ان کے جیون میں ایک لقش ہونا بہت ضروری ہے ہم ایسائی ہیں پربو ایسا مسیح کے چلے ہیں اور ہمارے جیون میں بھی ایک لقش ہوتا ہے ہمارا جیون کا لقش کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم نے پویتر سوسمہ چارہ میں سنا ہمارا جیون کا لقش سوارگ راجی ہے مکتی جسے آپ نے کہتے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا ہم جب تک اس دنیا میں رہتے ہیں ہم پردیشی ہیں یہ ہمارا اصلی دیش نہیں ہمارا اصلی گھر نہیں ہمیں واپس ایشور کے پاس جانا ہے ایشور کے راجی کے وارث بننا ہے تو ایشور کے راجی کے وارث بننا ہمارا لقش ہے اس لقشی کی فراغتی کے لیے سنکر شرط رہنا ہمارا کرتا ہوئی ہے آج ہم سوسمہ چارہ میں آپ نے سنا ایشور کے راجے کھیت میں چھپے ہوئے کھجانے کے صدرشے ہیں کوئی وردی اسے پاتا ہے پھر وہ جا کر اپنا سب کچھ بیچ کر اس کو خرید لیتا ہے تاکہ اتنے بڑا کھجانہ اپنی جیون میں اپنا نور کا لقش ہے اور اس کے بعد پر وہی سونسی کہتے ہیں کہ سنکر شرط راج اس مہمولی 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 کے صدرش ہے جو بھی بیاپاری اس کو ڈھوڑتے اور پاتے ہیں وہ اس کو سب کچھ بیچ کر اس کو خرید لیتا ہے ان سب کا دوروں کا مطلب کیا ہے ہم کو معلوم ہے جب اپنے جیون کے لقش پانے کے لیے کوئی وقتی کاری رد رہتا ہے انہیں اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ تیار نہ پڑتا ہے انہیں اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ چیزوں سے نہ بولنا پڑتا ہے انہیں اپنے سالسال جیون کے چیزوں میں من نہیں لگانا پڑتا ہے ادارت کے لیے کرکٹ کھیلنے والے بلے باز جب بلے بازی کرنے کے لیے وہ اپنے کرس پر کھڑا رہتا ہے اس کی نجر صرف اس گیند پر ہے جو آگے والے فیک لے والا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ کون بہر فیک رہا ہے کون گیند میری طرف فیک رہا ہے وہ نہیں دیکھتا جو گیند اس کی طرف آ رہا ہے اسی کو دیکھتا ہے اس کو جیتے لکشن کی اور درشتی گڑھنا اور جب اکنی اس لیے وہ جو کرکٹ کے بلے بازی ہیں وہ دنیا کی سارے نظاروں کو بھلا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے لکشن کو پھا سکے اور جیسے ہم کلپلا کیجئے کوئی اچھا گائیت سور ہو کوئی اچھا گائیت سور ہو جو اپنے سور بنائے رکھنا چاہتا ہے اپنی آواز بلند رکھنا چاہتا ہے وہ اپنے جیبن میں ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتا آپ کو معلوم نہیں ہے جب کوئی گائیت سور ہوتا ہے وہ آئیسکرین نہیں کھاتا وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا وہ کوئی ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتا کوئی مدرب آپ نے جو سے مرنڈا ہے فانڈا ہے جو فیس جسے آپ نے کہتے ہیں اسی پرکار کی کوئی بھی چیزیں وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا اس کو اپنا سور بنائے رکھنا پڑتا ہے اس کو سب کچھ دیا نہیں پڑتا ہے اپنے لکشی کے لیے اور جب کوئی میدان پہ کھڑا رہتا ہے دوڑنے کے لیے وہ بیکنی صرف اس پرائک کو دیکھنا ہے جس پر اس کو دوڑنا ہے یہ جس ہوتا ہے کہ میرے بگن میں کھولی میرے آج بازی میں کھولی وہ نہیں دیکھنا اس کا لکش صرف اس آخری پوائنٹ پر رہتا ہے جس کو اس کو پار کرنا ہے تو اسی طرح ہمارے جیون میں بھی لکشی پانا ہو تو ہمیں بھی اپنے مل کو عیشور کی اور لگانے کی ضرورت ہے سوڑک راجی کی اور لگانے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں کیا کہنا ہے آج کے پہلے باچن آپ نے سنا نہیں پہلے باچن میں پربو عیشور موسیق کے ذریعے لگوں سے کہتے تم اپنے عیشور پر گروسہ رکھ صرف عیشور سے پریم کرو میرے سوا اور کوئی عیشور نقید ہونا چاہیے تم اور دوسرے باچن میں اور دوسرے باچن میں ہم لوگوں نے سنا سندھ پہلوس کہتے ہیں پربو عیشور پر گروسہ رکھو اس پر وشم آس رکھو اس کے علاوہ تم اپنے لکش کے ور قدم نہیں بڑا پاؤ گے اور آگری میں ہم نے آج سنا جو بھی لکش جو بھی اپنے لکش پانا چاہتے ہیں اپنی منجل پانا چاہتے ہیں انہیں اس دنیا کی ساری چیزوں کو نگڑ نہیں سمجھنا پڑے گا اس کے لئے تمہیں کیا کرنا پڑے گا کون دو ہوئے شکتی لے گا پویتر آتما پویتر آتما پر آسکتہ رکھو عیشور پہ عیشور سے پریم کرو پربو عیشور مسیح میں وشواث کرو اور پویتر آتما سے آسکتہ رکھو ان تین چیزوں کے چلتے ہم اپنے جیمن کے اپنے لکش پانا سکتے ہیں جو بھی بکتی جیمن کا لکش پانے کے لئے دورتا رہتا ہے ان کے بارے میں سنت مکتی کے سوسو آچار کی ادھیائی گار گیارہ باقی بارہ میں ایسا لکھا گیا ہے یوکھر تبتیس کا کے سمجھ سے لوگوں کے سورگر آجی پانے کے لئے لگاہدار پریاز کر رہے ہیں اور جن میں ادھا آخے وہ ہی اس پر ادھکار پاتے ہیں مطلب جن کے من میں سورگر آجی کے پردی ادھا ہوتا ہے وہ ہی اس پر ادھکار کر سکتے ہیں ادھا کس پرکار کے ادھا ہونا چاہیے آجی کے سوسو آجار میں آپ نے سنا جیسے اس کو اچھا خزانہ مل گیا تو اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اس نے اپنے لئے کچھ بھی نہیں رکھا بسرک اس خزانہ کی طرف اس کی درشتی تھی اور جب ایک مہتی ملی یاپاری کو تو مہتی کو پانے کے لئے یاپاری نے اپنے سب کچھ بیچ ڈالا مانے اپنے جیوت کا سب کچھ کو نکڑ کے سمجھایا اور لکشن کی وہاں قدم بڑھانے والے کو لکشن کی طرف اپنی نظر لگا کے رکھنے کی ضرورت ہے یہ تو ہاتھ کیا ہوگا ہاتھے رستے میں ہم دور جائیں کیسے آپ کا معلوم ہے ایک بار پربوی عیسیٰ مسیح اپنے اپنے عیسیٰ مسیح کے چیلے سمجھ سے ہو کے جارے نیہ پر سوار تھے نہ اوپر بیٹھے تھے نہ اوکھے رہے تھے رات کے اندھیرے میں انہوں نے دیکھا کوئی جل کوئی سمجھ پر ان کی طرف چلتے ہوئے ہے سمجھ کے جلتی اوپر چلتے ہوئے آرہا انہوں نے سوچا یہ پہ پریت ہے بھوٹ ہے وہ چلانے لے گے ڈر کے مارے تو عیسیٰ مسیح نے ڈرس بند آتے ہوئے کہا کہ ڈرے مک میں ہی ہوں تو سمجھ پیتروش نے اسے کہا اگر پربو یہ تم ہو تو مجھے آدیش دو کہ میں پانی سے چل کر تمہاری اور آجاؤ پربو نے کہا آجاؤ تو پیتروش نے پیتروش نے پیتروش نہ اس سے نکلے نہ اس سے نکل کر اس سیدے لنگ کا پانی میں رکھا پیتروش نے سوچا کہ میں ڈوب جاؤں گا نہ رہے ڈوبانی جیسے وہ ایک قدم رکھا دوسرا قدم رکھا قدم رکھتے رکھتے آگے بڑھتے گے تو پیتروش کو مجھے آگیا تب تک میں پربو ہیسیٰ مسیح کو دیکھ کے آگے بڑھ رہا تھا جب پیتروش کو پتا چلا کہ میں پانی پہ لنگا پہ چل رہا ہوں تو اس نے آجی باجیو دیکھا اور پیچھے دیکھا میرے دوسرے سا سیوک شیش میری طرف دیکھ رہے کہ میں بہت بڑھا بڑھا گیا کہ میں پانی پہ چل رہا ہوں کھوڑا کیا جو پیتروش ہیسیٰ مسیح کی طرف دلٹی لگا کہ آگے قدم رکھا تھا جب اس نے پیچھے مڑھ کر دیکھا جب اس نے آجی باجیو دیکھا سانساری چیزوں نے ان کو ڈالا دیا وہ ڈڑ گیا ڈاک کے مارے وہ ڈوبنے لگا کیسے ڈوبنے لگا کب ڈوبنے لگا جب پربو یہ سانسی کی موں سے چہرے سے ان کی درشتی ہٹ گئی تھی پیتروش ڈوبنے لگا چلانے لگا واپس پربو نے خال پکڑ کر اس نے کہا ڈرائے مار میں ہوں میں تمہیں سمال لوں گا میری طرف سے درشتی ہٹی پربو کہتے ہیں میری طرف سے درشتی ہٹی تو تم کو یہ سمجھو تمہارا جیبن میں درگٹنا گھٹی یہ تو سمجھ جا ہوا پربو یہ سانسی کی طرف یہ شرگ کی طرف سوڑگی کی طرف درشتی لگا دے ہو یا آپ نے جیبن آگے بڑھانے کی ضرورت ہے لکشی کو اپنے بڑھانے کی ضرورت ہے جو بھی اپنے جیبن کو لکشی کو پانے کے لئے خلال بڑھاتا ہے اگر اس کی درشتی سانسار چیزوں میں نشور چیزوں میں چھن بھنگو چیزوں میں جو مٹ جاتے ہیں ایسی چیزوں میں لگی رہتی ہے ان کی درشتی تو وہ انسان کبھی اپنے جیبن میں اپنی منجل نہیں پاسکے گا یہ آج کی سوسمہ چالکہ سمدیش ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے پربو یہ شرگ سے پریم کرو پربو یہ سمسی پر مشروع آس کرو اور پویدر آتنا پر آستا رکھو یہ ہمارے قدم کو سشکت ورپوس بنا دے گے ورمی دعا کرتا ہوں کہ پربو یہ سمسی اور ماتا مریو آپ سبھی کو ہمیشہ آپ نینی آمد کے چھتر چایا میں سکھی اور سرکچد رکھیں پتہ پتر اور پویدر آتنا کے نام پر آمین